میرے ساتھ آج ایک عجیب واقعہ پیش آیا جب میں اپنی دکان پر تھا میری دکان پر ایک شخص آیا کچھ سامان نکل بایا اور سامان کے پیسے پوچھنے لگا میں نے پیسے بتائے تو اس نے جیب سے پیسے نکالے اور گننے لگا شاید اس کے پاس پیسے کم تھے میری طرف شرمندگی سے دیکھنے لگا پھر سامان میں سے ایک چیز واپس دیتے ہوئے بولا یہ واپس رکھ لیں میرے پاس پیسے کم ہیں میں نے کہا ایسے کیسے کم ہیں آپ اچھی طرح دیکھیں دوسری جیب میں دیکھیں شاید نکل آئیں اس نے میری بات سن کر غیر یقینی کیفیت میں واپس جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک دم رکشا گیا شاید جیب میں کچھ تھا جب نکالا تو وہ پانسو کا نوٹ تھا فوراں مجھے دیا اور خوشی خوشی سامان لے کر چلا گیا اصل میں ہوا کچھ یوں کہ اس کی جیب میں پیسے واقعی ختم ہو گئے تھے جب وہ پیسے گن رہا تھا تب اس کے برابر میں کھڑا شخص سمجھ گیا تھا کہ اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں اور اب یہ ضرورت کا سامان واپس کروائے گا اس لیے اس نے فوراں ایک پانسو کا نوٹ نکال کر چکے سے اس کی دوسری جیب میں ڈال دیا میں نے یہ منظر دیکھ لیا تھا اس لیے میں نے اسے دوبارہ چیک کرنے کو کہا اس کے جانے کے بعد میں اس تیسرے شخص کو دیکھ کر مسکرانے لگا کہ کس طرح اس نے ایک گریب کی مدد کر دی اور اس کی عزت بھی برقرار رکھی یہی پوشیدہ صدقہ کہلاتا ہے حضرت سیدنا سالم بن جاد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں صدقہ برائی کے ستر دروازوں کو بھن کر دیتا ہے اور پوشیدہ صدقہ اعلانیہ صدقے سے ستر گناہ افضل ہے موسیقی موسیقی